اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ویلکم بیک پر ایدر بلوگ آج کا جو بلوگ ہے دوبارہ بولوں گا کہ تجھے خاص ہوں جو اب یہ بجا ہے گا نا بیڈو ما شاہ اللہ اتنا خوبصورت لگتا ہے نا صبح کا ٹائم سیلے نا وہ گارڈن گارڈن ہو رہا لوگ یہ بھیو چک کرے ذرا بادل دیکھیں ما شاہ اللہ میرا فون مجھے رہا ارے کون بھونک رہا یہ بات تمیز کتے تو بھونکتے رہیں گے خوبصورت کا کام ہے بھونکنا میرا ٹائم باکسنگ کا ٹائم ہے لیکن میں آپ لوگ سے کڑا سا مخاطب ہوں اچھا ٹھیک ہے میں تقریبا سوشل میڈیا پہ 11 سال سے کونٹین کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کی پیار و محبت نے ہمیں یہاں تک پہنچا ہے میں لوگوں سمیشہ یہی کہتا ہوں آپ کو صرف آپ کی ویورز ہی بہت آگے پہنچاتے ہیں یہ آج کا جو بلوگ ہے نا یہ آپ سب کے نام میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایڈوائز دے رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی پیسے کمائے تو پیسے کو جمع نہ کریں کیونکہ پاکستان کی ایکانومی سٹیبل ہے ہی نہیں تو ڈالر جتنا اوپر جائے گا آپ کا پیسے اتنی گیتا جائے گا تو اس کی وجہ سے جو نا آپ کی پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں رہی تو آپ لوگ یہ کیا کریں کہ کہیں نہ کہیں پہ انویسٹ کر لیں جو بزنس آپ کو مناسب لگے اس میں انویسٹ کریں میں نے گھر میں انویسٹ کیا ہوا ہے ریسٹورنٹ ابھی ہمارا الحمدللہ بن رہا ہے اس کے علاوہ گاڑیوں میں میں نے توڑی بہت انویسمنٹ کیا جو بزنس مجھے سمجھ جاتے ہیں میں وہی پہ انویسٹ کر لیتا اس بات کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ کی پیار و محبت کی وجہ سے واللہ کے حسان و کرم کی وجہ سے میں پچھلے ایک سال سے گھر بنا رہا ابوگر فائنلی آج کمپلیٹ ہو گئے باقی کی باتیں نا بات کے لیے رکھنے ہیں ابھی میں نے فوراں جانا ہے جیم سر ویٹ کر رہا ہے چھ بجے میری کلاس شروع ہوگی آلرڈی چھ بج گئے باکسنگ کے بعد ہم آتے ہیں تیار ہوتے ہیں ناشتے پر چلتے ہیں پھر آپ لوگ کو آگے کسی نمت باتیں جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو لیفٹ کا بٹن جو ہے نا وہ مصطفہ کو مارنا ہوتا اگر غلطی سے آپ نے دبا دیا نا تو مسئلہ بن جائے گا جہاں پر میں آج کل باکسنگ کرنے جاتا ہوں وہ ہمارے گھر سے تقریبا 10-15 کلومیٹر ٹرائنٹ پہ ہے لیکن مجھے جو نا بڑا مزہ آتا ہے حامل سائز کرنے میں کیونکہ میں آج کل باکسنگ سیکھر باکسنگ کے لیے رنا وہ جو بیس ٹیچر ہے وہ سر علی ہے مجھے نہیں لگتا کہ بیشاور میں اس جی سب ٹرینر ہوگا سب سے پہلے جو میں نے فیٹنس ٹرائٹ کی تھی اور سر ساکیب کے ساتھ کی تھی جلی سے اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں اور وہ کرکیٹر جتنے بھی ہیں بیشاور کے جتنے کرکیٹر تھے پاکستان کے شاہین ہو گئے رزوان ہو گئے اس طرح پانستان کے پلیئرز بھی جو نے ان کے ساتھ ٹریننگ کر رہے تھے بڑا اچھا ٹرینر تھے اس کے بعد جو ہے نا سر حمزہ جو بیشاور کے میں فیزیک بھی رہے ہیں اور بڑا اچھا ٹرینر تو میں نے توڑی سی پلکنگ کرنی دی تو میں ان کے ساتھ جو ہے نا سر حمزہ اس کے بعد سر عمر ریسپیکٹ سر اگین ایک بیسٹ ٹیچر آج کل میں باکسنگ سیکھ کروں اس کے لیے سر علی میرا نہیں خیال کہ پیشاور موزجیہ صاحب باکسنگ کا ٹرینر ہوگا وہ دور ہے لیکن مزہ آت ہے موسیقی 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 یہ رمضان کے بعد ابھی شروع کیا ہے ابھی چلتے ہیں سیدھا گھر دوڑا سا فریش ہوتے ہیں ابھی یہاں پہ 7.30 ہو رہے ہیں بیگم تجاگی ہوگی میرا خیال سے بچوں کو اٹھاتے ہیں تیار ہوتے ہیں ناشتے کے لیے چلتے ہیں اور آج کا دن کا شروعات کرتے ہیں کچھے سے لیکن ہوگ ہے اس سے اچھا کیا شروعات ہو سکتا ہے الحمدللہ for everything موسیقی 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 ابھی اٹھ گئے ہیں ابھی سیدھا ہم جا رہے ہیں ناشتہ کرنے ہیں موسیقی ماشا اللہ تیار ہے جو جائیں گے ناشتہ کرنے ہی سوری جائیں گے جو جا رہے ہیں موسیقی ہم سیدھا جائیں گے کہاں موسیقی 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 آج صحیح آپ جو ناشتہ کرنے ہاں اس کا مکایا چاہتا ہے چلو اس کو اگراد سو جائیں گے کچھ کافی لے ہاں سے سو جائیں گے یہ اچھا نہیں کیا آپ نے اور اس نے زید سے دیکھو چھپل ہی کہنے میں نہیں پہنوں گا شوز ہاں سبس بابا کیا بنایا ہے پیرت پیرت بنایا ہے ماشیہ ہوگا چلو ایک بیٹ سین یہ ہوا ہے کہ ناشتہ ہم نے کال کی تکہ رہے ختم ہوگا ہے بارہ بجے ختم ہو جاتا ہے وات ہم گر سے نکلی دیر سے دیر سے بیٹ کім نمی تک ہوا이야 کیا طرح بہت ہم Heej Ali ہم اپن��ج بیا گیا ہیں تو ناشتہ تو ہے نہیں تو کچھ کھا لیں گے تو رسٹرن اور دکھا لیں گے لیں، اس نےizing چیخہ پмат پہاً اور اس کے بعد جو ہےنا پھر ہم در دکھائیں گے انشاءاللہ bigam کو اور مستیفہ کو پھر زو بھی جائیں گے انشاءاللہ مجید جا ہوا rejected وہ کیا جہارہنا ہے وہ کہتا جائیں نے گیا博ا۔ ہیں جو تجا میں اس کی معلوم نہیں پتاو ہور ہور بس صرف ہور سے ملنا ہے ہورکار بھی یہ ہور سورکار کے پاس جانا ہے یہاں پہ یہاں پہ تو میں آپ بلے جاؤں گا بھی مزدار یہ کس کا رسٹورانٹ ہے کیا میں یہ بلکل مصطفات ہے بائی ایج بگے کے بلکل دل میں ہوتیٹو کے بلکل ساتھ ہی ہمارا رسٹورانٹ بن رہا ہے آپ لوگوں سے امید ہے مجھے کہ آپ لوگ ہمیں یہاں پہ بھی پیار دیں گے میں اللہ سے امید ہے کہ ہم اس رسٹورن کو پاکستان کے ٹاپ رسٹورنٹ میں سے ایک رسٹورنٹ یہ ہوگا انشاءاللہ ابھی کام چل رہا ہے ماشاءاللہ اس کا تیم جو ہے نا بہت ڈیفرنٹ ہے ابھی میں آپ لوگ کو بتانا نہیں چاہ رہا ہوں اگر ابھی بتانا دوں تو وہ مزہ ختم ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب بن جائے نا تب آپ لوگ دیکھنے تو آپ لوگ کو مزا ہے انشاءاللہ دونا بابا کیا دوں؟ ٹوئیس ٹوئیس دیکھاو پایس دیکھاو اب بکو دیکھاو کہاں ہے بلیک کار یہ والا ٹھیک ہے چلو 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 یہ لے لو یہ واپس رکھ دیں ویل ڈیم جو یہ چکن دے دو کیا چکن چاہیے یہ رکھلو چکن چاہیے ایک تپڑ ایسے کاؤ گیا ارے ہاو گئے اچھا دیکھو ادھار ٹرامے کر رہا ہے چاہیے میں کروں اچھا تو یہ سوسائٹی ہے میں نے پیگام کو بھی دکھا دیا یہ سوفیان گارڈا ہے جو کہ ورساک روڈ کی اوپر ہے اور خوبصورت سوسائٹی ہے یہاں پہ ہم نے اپنا پہلا گر بنایا ہے بہت خون پسینہ ایک کر کے ہم نے بنایا ہے بہت ٹائم لیا ہے 5 مرلے کا گھر جو کہ almost 120 150 سکوالیٹ اسی طرح ہوتا ہے پسکر مرلہ کی ساب سے ہوتا ہے تو پانچ مرلے گھر ہم نے بنایا ہے تو یہ جو ہے نا وایسی 6 مانکھ میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے پورا ایک سال لیا ہے کیونکہ ہمارا پیلا پروجیکت تھا ہم چاہ رہے تھے ہم پرفیکٹ سے پرفیکٹ بنایا ہے تو ابھی بیگم کو دکھائیں گے وہ honest ریبیو دے گی ہمیں کہ کیسے بنائے گا ابھی آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں ایک سکتے ہیں اچھا تو گائز فائنلی جو انتظار تا وہ ختم ہو گیا ہے ہم گر کے بالکل باہر کڑا ہے بیگم کا ریکشن ہم نے ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ میں نے پکچر وغیرہ میں دکھایا ہوا تھا پہلی بار جو ہے نا وہ ابھی سامنے سے دیکھ رہی ہے بنا ہوا گر تاڑی آپ لوگ کو باہر میں دکھاؤں گا پہلے بیگم سے پوچھتے ہیں ان کا حونسٹی ویو لیتے ہیں کہ کیسے لگا صحیح بتاؤ کہ باہر سے آپ کیا ریٹ دوگی بہت خوبصورت کیونکہ فائٹ در ویسی پیارے لگتا ہے نیٹ لوگ ہوتا ہے اور بڑا بڑا لگتا ہے کھلا کھلا بہت پیار ہے ابھی یہ دیکھے آپ لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور سامنے اسپیشلی یہ والا ایریہ یہ جو لینٹرنز اور وہ لگی بھی ہیں گراس سے بہت پیار تو ریٹ کیا دے گی آپ میں خود مطلب نائن نائن آٹ اوف تین ایک نمبر جانا وہ پتہ نہیں کس چیز کا کاٹن اور پچاس رو بہا کٹ اوور ایکٹنگ کے میں ہاں پرفیکٹ نہیں ہو سکتے اگر ایک نمبر بھی نہ کرتے تو پرفیکٹ ہو ابھی آپ کو جانا ہم اس کا اندر کا بھیو دکھاتے ہیں یہ دیکھے آپ پانچ مرلے کے گھر میں آپ کو اتنا بڑا گھراج ملے گا کبھی صحیح بتاؤ نائن اچھا یہ دیکھے اس کے آپ یہ سیلنگ دیکھو صحیح ہے ہر ایک چیز پہ جو انا ہر ایک چیز کی اوپر مصطفہ کیسے لگا آپ کو اندرز کیسے لگا خوبصورت ہے اچھا مصطفہ نے بھی خاص کر دی ہے اچھا ہم نے یہاں پہ گولڈن این وائٹ تیم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک ساہ روائل بھکاتا ہے خاص کپی ہیں بڑی بڑی کھڑکیاں مجھے گھر میں بڑی کھڑکیاں ابھی اندر آؤ ابھی اور دیکھو جاؤ صحیح میں نے دلتا کہ انہوں نے بولا کہ ہوایٹ سے ٹھنڈا ٹھنڈا ہوایٹ سے ٹھنڈا 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 نیا گھر ویسے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اچھا یہ جو انا یہ درائنگ روم ہے دیکھو یہ ہم نے ٹی ویلونج کے ساتھ جو انا اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اگر کوئی مہمان آئے جس سے آپ کا پرتا ہو تو ہم نے یہاں پہ پارٹیشن کی ہوئی ہے یہاں پہ بھی پرتے بھی لگ سکتے ہیں تو اگر کوئی مہمان نہ ہو تو یہ آپ مطلب اس طرح کھلے بھی چھوڑ سکتے ہیں جس سے گھر جو انا بہت کھڑا لگی ہے یہ جو ایسے کھوار میں بہت سیمبر ہو رہا ہے یہ خود میں ہی ایک دیکوریشن ہے بلکل اچھا واش روم جو انا ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہر روم کے ساتھ ہم واش روم بنائیں یہ جو انا یہاں پہ چوٹا سا واش روم ہی بن سکتا تھا ٹھیک ہے یہ گیسٹ کی واقعی پانچ مرلے کے گھر میں آپ کو مشکل سے درٹی کچھن ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے پانچ مرلے کے گھر میں یہ کوشش کی ہے کہ درٹی کچھن بھی ہو یہ دیکھو یہ جو انا اوپن کچھن ہم نے جگہ بھی چھوڑی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں اگر مہمان گھر میں ہو تو یہ درٹی کچھن بھی ہم نے بنایا ہوا تو بیسکلی میں بتاتی ہوں کیونکہ عورتوں کو ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ونٹلیشن آلرہی ہے صحیح ہے اور یہاں پہ بھی ہو سکتی لیکن یہاں پہ اگر چھپانی ہوتی ہے ہاں اگر چھپانی ہوتی ہے تو پہر گوٹی یہ ہم نے پورا جو انا یہاں پہ ونٹلیشن کی دیئے پوری جگہ چوڑی ہوئی ہے اوپر تک یہ سٹوریج وغیرہ بھی دیکھ اچھا سیلنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ ماسٹر بیڈ روم ہے نیچے فلور کا ٹھیک ہے یہاں پہ ٹی وی لگ سکتا ہے پہ یہ آپ کا سیلنگ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا واش روم واش روم ابھی ہے ابھی ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ جتنے بھی واش روم اندھے بنائے تو وہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ واش روم میں سوچاؤ یہ کیا بات کرتا ہے یا میں آپ کو پرنٹی دیکھتا ہوں اچھا یہ دیکھیں آپ یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے ہر واش روم میں ہم نے علماری الگ سے بنائی ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتا ہے وہ کمرے کے اندر علماری پسند نہیں کرتے کیونکہ جب یہ گیر لیتی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے علماری جو ہے نا واش روم کے اندر بنائی ہے اچھی خاصی جگہ ہے اور سٹو روم کے لیے ہم نے اوپر جگہ بنائی ہے تو یہ واش روم کو آپ کیا ریٹ کرو گی کلکہ پرنٹی کرو گی جیسے کوئی فائی سٹار ہوتیل میں نہیں ہوتا اچھا تو مطلب کیا ریٹ لے گی آپ واش روم کو ہاں لائن آٹ اٹھنے لائن آٹ اٹھنے اچھا شاید بھائی مطلب بیگم کے پاس کہتے تو مطلب دل کھانیاں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر یہ بات ہے بہت محنت پی لگی ہے ایسا نہیں ہے کہ کلکہ بنات گیا بھر خوبصورت لگ لیتنے بہت ساری چیز ہے سیلنگیں ہیں وال پیپر سے دوباروں پر ایک منی منشن کی طرح اب یہ جو ہے نا یہ فسٹ فلو تھا یہاں پہ ایک ماسٹر بیڈ روم ہے ایک رائن روم ہے ٹوی لونج ہے گیراج ہے ایک گیراج ہے جہاں پہ عام سے بڑی گھڑی بھی آسکتی ہے چھوٹی گھڑی بھی اب یہ اوپر فسٹ فلو ایک یہ روم ہے کیا ہاں اس پہ جائیں گے بھی اس کے بعد جائیں گے جو بھی یہاں پہ رہے گا اس گھر میں جو بھی رہے گا وہ بڑا خوشکسمت بندہ ہوگا یہ جو ہے نا یہ پھر ماسٹر ویڈروم ہے فرس فلور کا پانچ ویڈروم ہے نا اب یہ جو ہے نا یہ کچھن ہے یہاں پہ بس یہ بھی اوپن کچھن ہے یہاں پہ دردی کچھن کے ضرورت آئی نہیں اور یہ بھی اتنا پیارا بچھا ہے دیکھوں دیکھوں کتنا پیارا بچہ ہے یہ کس کا بی بی ہے بابا کا سب سے ٹاپ جو روس ٹاپ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ خرچہ کرتا ہوگا راستے میں یہ آپ دیکھ سکتے لیکن سیلنگ بھی آپ دیکھ سکتے اوپر اچھی خاصی سیلنگ ہے یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی بھی اگر یہاں پہ رہنا ہے کہ آپ لوگ ہمیں تا قیامت دعائی لیتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ اوپر ایک روم ہے بیگم آئیے یہ روم بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی اچھی خاصی سیلنگ ہے لائٹس وائٹس بھی ہے یہاں پہ بھی جو اچھا خاصا بڑپ واش روم آپ کو ملے گا یہاں پہ بھی آپ سمان رکھ سکتے ہیں مطلب یہاں پہ یہ گر ہے جو آپ کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے یہ چک کی اوپر بھی جو ہے نا ہم نے وہ ٹائلز وغیرہ لگائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ باربیگیو کا سیٹ اپ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ پائر کا ویو بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سڑک بنے گا کیونکہ ابھی گر بند رہا ہے نا تو اس ویسے ابھی سڑک نہیں بنی لیکن عبادی اچھی خاصی ہو گئی ہے گر وار سارے بن گئے کامیاب سسائیٹی ہے میرے نظر میں بھائی اگر ڈیگم ہونسٹی ڈیو دوبارہ دینا ہے اگر ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائے تو ہو سکتے ہیں ہاں ہو سکتے ہیں ہاں لیکن آپ کو بڑا گھر چاہیے ہم صرف دو میاں بھی ہیں دو بچے ہیں تو ہم نے یہ بھی بڑا بڑا ہے تو ہم یہاں پہ شفٹ ہو سکتے ہیں ابھی ہو سکتے ہیں ہاں تو کیا ہے خالیدی پہ شفٹ ہو جائے تو آپ مجھے کر دے شفٹ مجھے کر دوش ہے نہیں میں کر دوشے اور اس کے لاغم کچھ بھی اسے نہیں ہے سب کچھ پرف واحق ہے عمیستن式 سچ بتا رہا ہوں سیلنگ کیجن پانچ پانچ بیڈروم مطلع پانچ بس مرنے کے در میں پانچ بیڈروم بارat نہیں ہوتے اب رکھا petits چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی دل کے بہت کرب ہوتی ہے یہ گر کے دل کے بہت کرب ہوتی ہے یہ جو کہ میرا دلûtہ آپ کی دل کے بہت کرب ہے Mark Riders میرا Init�� بنایا ہوا ہے اس کا ڈیزائن سارے چیزیں جو انا ہم نے خود کی ہوئی ہے یہ ہمارا پہلا گھر ہے اور ہم دونوں کے دل کے بہت قریب ہے ابھی جو ورسک روڈ ہے نا تو سوفیان گارڈن سب سے تیز جا رہا ہے یہاں پہ آپ آپ نے دیکھ بھی لے ہماری سٹریٹ کے اندر بھی ہماری سٹریٹ کے اوپر بھی سارے گھر بن گیا جب ہم نے یہ پلوٹ کیا تو اس کو گیا بے کرنی تھا ابھی جب ہم نے گھر کمپلیٹ ہو گئے تو ہمارے ساتھ اور بھی سارے گھر کمپلیٹ ہو گئے یہ گھر بھی جو ہے نا یہ ہم اس کو ساری زندگی یاد کریں گے باقی بہت گھر بنا لیں گے بہت ساری چیزیں کر لیں گے لیکن یہ میں نے اس نے ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے تو اس لیے یہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے اگر آپ لوگ کو یہ گھر پسند آیا ہے اور آپ لوگ اس میں رہنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ یہ گھر ہم سے خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارا انسٹیگرام پیج بھی ہے وہاں پہ بھی آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں میں یہاں پہ جو انا اس کو منشن کر دوں گا اس کے علاوہ آپ کانٹیک نمبر پہ بھی کانٹیک کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھے پرائز پر ملے گا لیکن آپ لوگ گھر وزٹ کر لیں آپ لوگ بتائیں کہ جو پرائز میں آپ کو بتا رہا ہے یہ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں انشاءاللہ بہت مناسب ہوگا اور آپ لوگ ہمیں دعای دیتے رہیں گے یہ آج کا ولوگ اور مصطفح صاحب کو آج بھی ہم زو لے کے نہیں گئے اچھا نہیں کہ آپ نے وہ بڑا ناراض ہے دکھاؤ ذرا بڑا ناراض ہے ہم سے صحیح ہے بہت مایوسی سے اس نے بولا کہ مجھے زو لے کے جاؤ بات یہ ہے کہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں اس کو ہم نے کس دینے کے ٹوپی کر آ رہے ہیں کہ آپ کو زو لے کے جارے پر ہم اپنے کام کر لیتے ہیں اور زو جو انا رہ جاتا ہے تو آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ اس کو ہم کل زو لے کے جائے یا نہیں لے کے جائے چلو پھر ہم اس کو زو لے کے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیا آج کی ویڈیو امید کر تو آپ لوگ پسند آیا ہو آپ لوگ ہمارا گھر پسند آیا ہو چوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو اور مصطفح کیا کرنے اور جو جانا جو جانا جانا ہی لائک ان لائک ان سبسکرائب اب تو اپنے کو بچے نے بول دے لائک ان سبسکرائب کر لو تو اس کا دل لکھو ہم سے تو خفا ہے آپ لوگ نہیں لگ لو لائک ان سبسکرائب کر لو اوکے اللہ حافظ